ہوا ہے ایسا کہ کراچی کنگز کو نظر ہی لگ گئی ہے اتنی اچھی پرفارمنسز دیتے ہیں لیکن اس مرتبہ بابر آزم نے کپتانی کی اور شروع کے ہی جو سارے میچیں تقریباً ہارتے ہوئے نکھائی دیئے لاہور سے یہ صرف ایک میچ جیتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اماد وسیب کو کپتانی سے اٹھانے کا فیصلہ درست تھا آپ کی بھی کمی محسوس ہوتی رہی کراچی کنگز کے پاس اس طرح بالنگ اٹیک نہیں تھا تب سے پہلے تو یہ جن کی ٹیم ہے کیونکہ انڈ اف تا ڈیو وہ بوس ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ٹیم کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ اماد کو ہٹانا غلط تھا کچھ لوگوں کو بات یہ اچھی لگے گی شاید بری بھی لگے لیکن میں ہونسٹ اپینین دوں گا تو وہ غلط تھا اگر آپ اس کی تین سال کی پروسومنسز دیکھیں تو ٹیم وز ڈرنگ سو ویل تو آپ ایسے ایک دم سے کسی کو ہٹا نہیں سکتے ایک بندہ پاکستان کا کپتان ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کراچی کنگز کا بھی کپتان ہوگا یہ کہیں کسی بھوک میں نہیں لکھا ہوا اور آپ اگر اوورال دیکھیں کہ اسنی ساری ٹیمز ہیں انگلین میں کاؤنٹی کرکٹ میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی انٹریسٹ پلے جا کے اپنی کاؤنٹی کی ٹیم میں بھی کپتانی کر رہے ہیں لوکل پلے ہیں جو کپتانی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک تو وہ یہ ہمیں mindset change کرنا ہوگا کہ یہ پاکستان کا کپتان ہے تو اس کو تو کراچی کنگز کا بھی ہونا چھی کیونکہ بابر نو ڈاوٹ ہی ایک وندر فول پلے ہے لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ڈی ون آپ کی فرنچائز کے ساتھ ہے پھر لارس ٹی ایئرز تے اس نے ٹیم کو کیسے بیلٹ کیا ہے پھر ٹیم کیسے پرفارم تر رہی ہے ایک دم سے آؤٹ اف نووے آپ کسی کو ہٹا دے تو وہ ذرا اوڈ لگتا ہے اور مجھے لگا تھا کہ امہاد کے ساتھ یہ گلٹی ہے مجھے لئے